مخانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت تکرِ افو درگ جر ایک طالبین کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ میں مجھے کوئی شخصیت اس قدر بلند مقام پہ نظر نہیں آتی جس مقام پہ سید الاولین والآخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً اس نقطہ نظر سے کہ اپنے تمام دشمنوں پہ مکمل طور پہ قابل پالینے کے بعد آپ نے مکمل طور پہ معافرماتی ہے یہ نظارہ تاریخ میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ ایک شہر جس سے کہ آپ کو نکالا گیا ہو آپ کی یا آپ کے تمام ساتھیوں کی جائدادیں چھیل لی گئی ہوں اور پھر نکالنے پہ ہی بس نہ کیا ہو بلکہ تین سو میل دور بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا مسلسل جنگیں مسلط کی ہیں اور صرف مقابلہ نہیں کیا ہے بلکہ جنگی جرائم بڑے سے بڑے جرائم سر مجھ رہے ہو اس میں جن کو قتل کیا ان کا مسلح کیا لاشو کے ناکان آزا کاٹے ستر ٹکڑے کر دیئے کسی کی ایسے لوگوں پہ جب آپ فتح پاتے ہیں تو ان سب کو اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں تو جواب میں وہ یہی کہتے ہیں اخن کریم وابنو اخن کریم آپ عزت والے بھائی ہیں اور عزت والے بھائی کے بیٹے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اليوم اقولوک ما قال اخی یوسف آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی دی لا تصریب علیکم اليوم اذہبو وانتو وطلقا جاؤ آج تم پہ کوئی ملامت کوئی گرفت نہیں ہے تم سب کے سب بری ہو آزاد ہو کسی کے ذمہ کوئی سزا نہیں ہے سب کو معاف کرتے ہیں عام معافی کا اعلان فرمائی ہے اور دیکھیں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی کس خوبصورتی سے عام معافی کا اعلان فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے معاف جو شخص اپنے گھر کی کنڈی لگا لے گھر کی اندر بیٹھ جائے معاف جو شخص دشمنوں کے سپہ سالار ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے معاف اتنی بڑی معافی کا اعلان پورے شہر کے لیے ہمیں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا اور پھر اس میں کچھ ایسی ایسی مناظر بھی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں ایک شخص عثمان بن عبی طلحہ بھی تھا اس کا قصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اس شخص سے کہا کہ عثمان جرا آج بیت اللہ کو میرے لئے کھول دو یہ چابی بردار تھا بیت اللہ کعبہ شریف کی چابیہ نہیں کے پاس تھی تو عثمان بن عبی طلحہ سے کہا کہ عثمان میرے لئے بیت اللہ کو آج کھول دو جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر عبادت کروں عثمان جی اثر گئے قلیب بردار تھے جنگے نہیں کھولتا تمہیں کعبہ میں جانے کی جانت نہیں وہ تمہیں کہا بھئی کعبہ تو ہر ایک کے لئے یقصہ ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے وہ کسی مجاور کی جائدات تو ہیلنگ دیکھو عثمان کھول دو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبہ کے اندر داخل ہو کے آج اللہ کی عبادت کروں عثمان میں ربی طلحہ نہیں مانے ہیں نہ ان کو شرکا کریں گے کوشواری بیادہ نہیں ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سے مایوس ہو گئے تو آپ نے کہا عثمان پھر اس دن کا کیا ہوگا جب یہ چابیاں تمہاری وجہیں میرے ہاتھ میں ہوں گی ایک وقت تو رضی آنے والا ہے مطلب یہ کہ یہ پورا مکہ فتح ہو جائے گا پورے مکہ کی حکومت ہمارے پاس ہوگی اور یہ چابیاں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اس دن کیا کرو گے عثمان تو عثمان نے بہت نفرت سے کہا کہ کیا قریش اس قدر زلیل ہو جائیں گے کہ یہ چابیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی آدمی فرما ہے نہیں زلیل نہیں ہوں گے اس دن ہی تو قریش کو عزت ملے گی اس دن انہیں عزت ملے گی اور وہ دن آ گیا مکہ فتح ہو گیا اور وہ سب لوگ جو سامنے مو لٹکا کے کھڑے ہوئے تھے ان میں ایک حضرت عثمان بن نبی تلہا بھی تھے قلید بردار کعبہ اب عزیزان اگرامی سوچنے کی بات یہ اس موقع پہ اگر میں ہوتا یا کوئی اور ہوتا ہم کچھ بھی نہ کہتے تو اس کو کہتو دیتے عثمان وہ دمی آل ہے تمہیں میں نے کہا نہیں تھا تمہیں کہ یہ دن آنے والا جب یہ چابیاں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوں گے میرے ہاتھ میں ہوں گے یا آل ہے وہ دمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ بھی نہیں کہا عثمان کو یہ بھی نہیں احساس دلایا کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا بلکہ بلایا عثمان یہ اپنی چابیاں لے لو اور دیکھو قیامت تک یہ چابیاں تمہارے خاندان اور تمہاری نسل نہیں رہیں گی کوئی شخص تم سے نہیں لے پائے گا ہاں اگر کوئی ظالم ہوگا تو شاید لے گی کوئی بھی نہیں لے گا اور عشیدہ نے گرامی اطلاعہ نرز ہے کہ ابھی تک یہ چابیاں عثمان بن اندی طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی لیکن اس حوصلے کی بات کیجئے کہ آپ نے وہ وقت یاد ہی نہیں دلایا ہے اور خاموشی سے چابیاں نہ صرف اس کو دی ہیں بلکہ اس کے آنے والی تمام نسلوں کے حوالے کر دی ہیں یہ ہوتا ہے کہ تُو اپنے دشمن سے بھی پیار کر وہ جس نے کہ تجھے قابے میں داخل نہ ہونے دیا اس کو ہی نہیں اس قیامت تک اس کی نسل کے حوالے آپ نے چابیاں کیا اور یہ آپ کے شاید علم میں ہو کہ قابے کا قلید بردار ہونا اس زمانے میں بھی اور آج بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے دس ہجری کا واقعہ ہے کہ مخارب قبیلہ ہے اس میں سے ایک وفد آیا اور انہوں نے آگے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک شخص کو حضور نے دیکھا اور بہت غور سے دیکھا اور پہچان لیا پوچھا میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ اقاز کے میلے میں فلان سال میلی آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ دین کی دعوت دے رہے تھے اور میں نے آپ کے ساتھ بہت بہت تمیزی تھی میں نے بہت بدسلوکی کی اور بدزبانی کی تھی لیکن آپ نے میری بدسلوکی اور بدزبانی کا کوئی جواب نہیں دیا آج میں شرگندہ ہوں اور میں نادم ہوں آپ میرے لئے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بدتمیزی اور بدسلوکی میرا وہ گناہ معاف کر دے حضور نے فرمایا کہ دیکھ ہمیہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام سے پہلے اتنے دن گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے آپ نے اس دن بھی اس شخص کو کوئی سخت بات نہیں کی بلکہ اس کی مغفرت کا آپ نے اعلان فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجد کے لوگوں کے تقاضے پہ ستر علماء خفاظ قرآن قرآن کا ایک وفد بھیجا معلمین کا ان ظالموں نے یہ کیا کہ ان سے پڑھنا پڑھانا تو کیا تھا ان کو قتل کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرمایہ تھا کہ ایک معلم کا سرمایہ اس کا شاگرد ہوتا ہے نبی کے سرمایہ اس کی امت کے علماء ہوتے ہیں حضور کو بے انتہا رنج ہوا اور آپ نے کافی دنوں تک بعض الوازوں کے چالیس دن تک آپ نے صبح کی نماز میں مسلسل ان لوگوں کے لئے بددعا دی عزیزان اکرامی اس قبیلے کا سردار سمامہ بن آسان گرفتار ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے یہ پانچ ہجنی کی بات ہے آپ نے اس سے پوچھا تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اگر مجھے قتل کر دیں تو آپ کو حق پہنچتا ہے اس لیے کہ میرا قتل کر دینا یا میری سزائے موت جو ہے وہ ایک خونی کا قتل ہوگا میں نے خون کیا اور اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کی شان کے لائق ہے آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے قبول نہیں دی اس نے کہا اسلام قبول نہیں کرتا آپ نے کہا اس کو لے جاؤ دوسرے دن پھر اس کو لائے گیا یہی مقالمہ ہوا اس نے اصلاح کی توبہ کی اسلام کی کوئی دعوت کو بول نہیں کی ایک ہی بات کہتا تھا کہ معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اچھا لباس پہناو اچھا کھانا کھلاو اور اس کو آزاد کر دو ہم اس کو معاف کرتے ہیں جب اس کو اچھا لباس پہنایا گیا اچھا کھانا بھی اس نے کھا لیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ تمہاری سواری ہے اور جاؤ اپنے نجت کی طرف چلے جاؤ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری معافی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے کہا آپ نجت کو نہیں جاؤں گا اب پہلے حضور کے قدموں میں آؤں گا اور آپ اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہ وہ لمحہ تھا کہ نجت میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور اس شخص نے نجت میں جاتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ یہ مامر سے تعلق رفتا تھا جہاں آسکالالخرج ہے غلہ مکہ والوں کو یہی یمامہ سے آیا کرتا تھا اس نے جاتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ اب غلے کا ایک دانہ بھی مکہ مکرمہ نہیں پہنچے گا اور مکہ میں اگر غلہ جائے گا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جائے گا اور ہر دشمنی کے باوجود وہ آئے اور انہوں نے التجا کی یا رسول اللہ ہماری دشمنی اپنی جگہ پہ مخالفت اپنی جگہ پہ ہمارا حضور اللہ تو برنا ہونے لیتے اس سے مامہ بن آسال جو ہے ہمیں آپ اجازت کے بغیر وہ غلہ نہیں بھیجتا ہوں اس نے ہمارا کھانا غلہ سب کو جرسد بن کر دی ہے جنگ جاری مخالفت اپنی جگہ پہ جاری پانچ ہجری آپ نے دیکھے یہ غزوہ ہے احضاب ہوا اسی زمانے میں لیکن آپ نے سمامہ بن آسال کو کہنا بھیجا کہ میں ہر اختلاف کے باوجود غلہ بل نہ کرو یہ اہل مکہ کو دیکھتے رہو عزیزانِ گرامی جب اس بات سے غور فرمائیں کہ دین کی دعوت بھی ہو رہی ہے دین کی دعوت میں رکاوت بھی ہو رہی ہے پورے عرب کے لوگوں کو لشکروں کو اکٹھا کر کے مدینہ کو وائپ آوٹ کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور ادھر سے سمامہ بن آسال نے ذرا سے دم مروری ہے کہ میں کھانا نہیں بھیجتا ہوں غلہ بند کرتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے گوارہ نہیں کیا کہ مکہ واری لوگ بھوک ہوں مرے آپ نے سمامہ بن آسال کو حکم دے دیا کہ ظلہ بند نہ کرو آگے دیکھئے ہمیں ایک عجیب دل گداس منظر سامنے آتا ہے ایک عرابی دہاتی بددو حضور کی خدمت میں آتا ہے دو اونٹ اس کے پاس ہیں حضور کی چادر کو جو آپ نے گرے میں لٹکائی ہوئی ہے اور گرکہ زور سے کھینچتا ہے اور اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پہ نشان پڑ جاتا ہے جیسے ہلکا سا دبا ہوا زخم ہوتا ہے اور ایود چادر کھینچ کی وہ کہتا ہے کہ اے محمد یہ مال جو تیرے پاس ہے یہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے یہ میں دو اونٹ لائے ہوں بھر کے مجھے دے دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے باوجود جو اس شخص کی حرکت سے پہنچی آپ مسکرہ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں تم نے سچ کہا یہ مال نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے یہ اللہ کا مال ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں یہ سب اس کی امانت ہے مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو تم نے سلوک میرے ساتھ کیا ہے جس طرح سے تم نے چادر کھینچی ہے اور مجھے تکلیف پہنچائی ہے ایسا کرتے ہو تمہیں درنی لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا ہے کہ آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں برائی سے نہیں دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس بات پر بھی مسکرہ دیئے اور آپ نے حکم لیا کہ اس شخص کے دو اونٹ ہیں ایک جو کے علاج سے بھر دو لاب دو اور ایک حضور سے اس کو لاب دو یہ لوگوں کو معلوم ہے بدووں کو دکھاتیوں کو بھی کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اگر برائی بھی کی جائے تو جواب میں بھلائی آتی ہے ہم پڑتے ہیں کہ ایک یہودی ہے زید بن سعنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرض لے رکھا تھا یہ کمبخت آیا اور اس نے بھی حضور کی چادر کو ایسی کھیچا اور سخت گوئی کی اور کہے عبد المطلب کی اولاد تم لوگ بہت نادہند ہو یعنی قرضہ لے کے دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی واپس کرتے ہوئے قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے ہو اب یہ منظر سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اس کی پٹائی کیونکہ کھڑے ہو گیا اس کو خوب ڈانا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عمر سے کہا کہ نہیں عمر ایسا نہیں تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم یہ کرفہ کارروائی کرو تمہارا یہ کام تھا کہ اس سے تم یہ کہتے کہ میاں مانگنے میں نرمی کرو اور مجھ سے یہ کہتے کہ جناب قرضہ تھی وقت پہ ادا کر دو اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک زیاد کی طرف متوجہ ہوئے اور کہہ لے گی بھئی زیاد یہ ایک قرض میں ابھی ادائیگی میں تین دن کی محلت تو باقی ہے تو اس یہودی کو بھی احساس ہوا ہاں کہ تین دن کی محلت تو ابھی باقی ہے اور تین دن پہلے سے ہی اس نے آکے شور مچا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرض بھی لوٹا دیا اور ساتھ کے ساتھ اس کو بیس سا جو تقریبا پیتیس کلو گرام بنتی ہوگی آپ نے مزید اس کو غلہ زیادہ دے گیا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کس بات کا آپ نے کہا یہ جو عمر فاروق نے تمہیں دانٹ پلا دی ہے یہ اس دانٹ کے لیے میں تمہیں دے رہا ہوں زیادہ دے رہا ہوں عزیزانی گرامی یہ وہ افو درگزر ہے یہ وہ مزاج ہے جو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے ابو سفیان بن حرب جو تمام جنگوں میں حضور کے خلاف بڑچر کے حصہ لیتے رہی فتح مکل سے تھوڑی ہی دیر پہلے یہ شخص گرفتار ہو گیا اور حضور کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا گیا سجن عمر فاروق نے اجازت چاہی کہ ان سے قتل کر دیا جائے آپ منی قتل نہیں کریں گے آپ نے ابو سفیان سے یوں کہا کہ ابو سفیان ایک بات بتاؤ یہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا ایرہ الا اللہ اب بھی تم ادھر در مو مارتے رہو گے ان کہنا یہ چاہتے تھے کہ اب تم دیکھو کہ میں کس شان سے آیا ہوں میں نے جب یہ دین کا کام شروع کیا تھا تو میں اکیلہ ایک تنہا فرد تھا تم پورے عرب کو اٹھا کے میرے خلاف لے آئے اور تم نے لڑنا چاہا اور تم لڑتے رہے تم نے مجھے بارہا قتل کرنے کی کوشش کی میرے ساتھیوں کی میری تحریکی اسلامی کی پوری قوت کو تم نے نیسو نابود کرنے کی کوشش کی اور کوئی ہیلا کوئی ذریعہ کوئی اسباب و وسائل کا طریقہ تم نے چھوڑا لیں سب سے کر گزرے اور آج میرے سامنے گرفتار کھڑے ہوئے ہو ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس وقت ابو صفیان آپ دیدہ ہو گیا اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر خربان ہو آپ کس قدر رحم دل ہیں آپ کس قدر معاف کرنے والے ہیں آپ کس قدر صلح رحم کرنے والے ہیں یعنی وہ شخص جو کہ پتل کا منتظر ہے آپ اس کو اتنے پیار سے سمسا رہے ہیں کہ ہم یہ اب بھی ذرا غور سے دیکھو میں اکیلہ تھا اور مجھ اکیلے پر تم نے ظلم کرنا شروع کیا پھر ہم ایک سے دو اور دو سے چار اور پھر بڑھتے بڑھتے اب دیکھو ہم دس ہزار کی تعداد میں مکہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اتنی سے سب سے بات نہیں آتی ہے تمہیں کہ یہ ساری خوبت جو ہے یہ میں نہیں ہوں میں اکیلہ نہیں ہوں یہ وہ ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے عزیزہ نگرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا افو درد و ذر ایک مثالی کردار ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہم انشاءاللہ اس رتقوں کو جاری رکھیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ہم درد... تاریخ میں اسے منگیر کیونکا ملتی بات ملتی کنگیر موسیقی